بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين حقیقی معلومات کے ساتھ خاضرِ صدمتوں آج کا میرا موضوع ہے سب سے بڑا غنہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان المبارک کا نہائیت مقدس مہینہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت کو رمضان کا پتا چاہ جائیں تو وہ جی تمنا کرتی پورا سال ہی رمضان ہوتا تو دیکھ لیں جس کی فضیلت قرآن پاک میں حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے اس مہینے کی کیا بات ہے تو اس رمضان کے مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادات کو اپنی زندگی کا حساب میں دیکھیں کتنے قیمتی لمحات ہیں جس کو ہم دوسری چیزوں کے اندر ضائع نہ کریں اور آج کا جو میرا موضوع ہے سب سے بڑا غنہ جیسے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی طرح زندگی میں سب سے بڑا جو غنہ ہے وہ وہ میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں سب سے بڑا غنہ غرور تکبر ہے جو کسی انسان کو بھی زیبا نہیں دیتا کہ کوئی انسان غرور و تکبر کے زملے میں ہو تکبر صرف اللہ کی شان ہے کسی انسان کی شان نہیں ہے کہ وہ غرور تکبر کریں یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے جو سب سے بڑا غنہ ہے جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو کبریائی جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجاتی ہے تو کبریائی آپ اللہ نے فرمایا ہے میری چادر ہے اور جو میری چادر کو لینے کی کوشش کرے گا اس کا مقام پھر آپ خود ہی دیکھ لیں کہ وہ جہنمی ہے اس کائنات میں پہلا ہونے والا جرم تکبر ہی ہے جب ابیلائی اس کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو صحیدہ کرے اور اس نے نکار کر دیا یہ کیا تھا یہ تکبر اور غرور ہی تھا اور تکبر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں قسم ایک مبارکہ یا متکبرو یا المتکبرو جے صرف خصی کی شان ہے جے کسے اور کی شان نہیں ہو سکتی غرور اور تکبر صرف اللہ کی شان ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اس بارے میں کیا کہا ہے کہ غرور اور تکبر مجھے بھی پسند نہیں ہے اب آپ خود سوچیں کہ جو انسان غرور اور تکبر کے زمرے میں ہے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں پھر یہ سب سے بڑا گنا ہے اس کے بعد کوئی گنجیش باقی نہیں رہے گی تو اس کے علاوہ میں معاشر کی حوالے سے بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہو گیا کہ کوئی لوگ کسی کو بلیک میل کر رہے ہیں کئی لوگ کسی کی ریکارڈنگ کر کے دوسرے بندے کو سنا رہے ہیں یہ میں بتا دوں کہ یہ بہت بڑی خامی ہے اور بہت بڑی غنائے کبیرہ ہے اگر اس کا اندازہ آپ کو لگ جائے تو شاید آپ اپنے پاس موبائل رکھنا بھی چھوڑ دیں اس حادث کو ختم کرنے کے لئے یہ اتنے بڑے غنائے ہیں کہ شاید آپ کی ساری نمازیں سارے نیک کام ایک طرف اور یہ ایک چیز ایک طرف ہو اس لئے ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے رمضان کے اندر نہیں ایک مسلمان کو یہ چیز دے بھی نہیں دیتی کہ وہ ادھر کی بات ادھر کرے اور ادھر کی بات ادھر کرے ہمیشہ صاف ستری اور سیدھی بات کیا کرو اور یہاں میں نے سب سے بڑا ایک کنے کا ذکر کی ہے وہ ہے غرور تکبر اس سے باز رہیں تکبر صرف اللہ کی شان ہے کسی انسان کو غرور تکبر ذیبہ نہیں دیتا اور میں نے ایک مرتبہ پھر بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے علمت تکبرو جس صرف اور صرف اسی کی شان ہے کسی انسان کی شان میں جی شان نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور ہمیں جی چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے کہ ہم ایک عام سے انسان ہیں ہماری کیا جورت ہے ہماری کیا شان ہے کہ ہم کسی چیز کو ادھر سے ادھر بھی کر دیں جی صرف میرے اللہ ہی کا کرم ہے کہ ہم چال پھر رہے ہیں جا رہے ہیں لا خول و لا قوتہ اللہ بلہ نیکی کرنے کی تفیق اور بدی کو چھوڑنے کی تفیق صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور ایسی چیزوں سے باز رہنا چاہیے جو معاشر کی طور پر ہیں میں نے بیان کی ہے بلیک میلنگ کسی کے بات کو ریکارڈ کر کے اس کو سنا دینا یہ بہت بڑے کبیرہ گناہ ہے میری بلکہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ مجھے کسی کی ریکارڈنگ سنا رہے ہیں میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہے کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے میں نے کہا لکھا کہاں ہوا ہے بے شک کوئی شخص میری برائی بھی کر رہا ہے آپ اس کی ریکارڈنگ مجھے نہیں سنا سکتے یہ چگلی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کی ریکارڈنگ سنا کے اس کو سنا رہے ہیں ان چیزوں سے دور رہے ہیں آپ کے سارے نیک عمل بھی اگر کوئی ہے تو اگر کوئی میری برائی کرتا ہے تو کرنے دو جتنی مرضی کر لے مجھے کوئی فرق انسان سے راضی رہوں گا کوئی مسئلہ نہیں اگر اس نے میری برائی کر بھی دی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں مجھے کوئی نہیں میں اس کو سمجھا لوں گا کوئی مسئلہ نہیں میرا اللہ معافت در گزر کرنے والا ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ کسی کی وہ پر اتنی بڑی پبندیت ہونس دوں اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بندوں سے پیار کرنا چاہئے کوئی مسئلہ نہیں اگر اس نے آپ کے لئے کچھ سخت الفاظ استعمال کر بھی دی ہیں تو آپ اس کو نظر انداز کریں اسلام ہمیں محبت بائی چارے کا درست دیتا ہے ہمارے پیر و مرشد پیر نصیر و دین رحمت اللہ کا فرمان ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے ہمیں ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کے ضرورت ہے حقیقی معلومات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ